یہاں ایک بڑی اہم گزارش ہے والدین سے میری بچوں پر ذمہ داری ہیں ڈالنی شروع کرتے ہیں یہ جو ہم ان کو پروں کے نیچے رکھ کے چوچا بناتے ہیں یہاں سے کام خراب ہو جاتا ہے ہماری بڑی عجیب پرسپشن پرسپشن لائف کے بارے میں کیا ہے اللہ کری جی میرا بیٹا سی ایس اس کر جاتا ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں لینجی کسی بڑے انڈسٹلیسٹ یا کسی پولیٹیشن کے گھر میں رشتہ ہو جائے اچھا وہ جو اتنا بڑا آپ نے اس کو بنایا نا وہ جیسے ہی نکاح ہوتا ہے قبول ہے قبول ہے تو وہ چھوٹا سا چوچا بن جاتا اسی دن بلکل چک کیونکہ جب بھی آپ خود سے کسی بڑے کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں آپ کا سائز چھوٹا ہوتا ہے پھر چا ہوتا ہے مزید چوچے اس گھر میں پیدا ہوتے بلکل چک اب وہ جو چوچے ہیں وہ کنفیوز ہیں ایک طرف پاور کھڑی ہے ایک طرف پیسہ کھڑا یہ اس وقت کی ایک عام کہانی ہے جو میں نے بڑی سنی خدا کے لیے اپنے بچوں کو پروں سے نکالیں ان کو ذمہ داری کا حساس دیں کیسے ان کو سیلیکشن کرنے دیں دس یارہ بارہ سال کے بچے کو بزار لے کے جائیں اسے کو کپڑے خود سیلیکٹ کرو تو بلکل ایسے ہی ہے غلط ہوں گے نا جی بلکل صحیح ہے غلط ہوں گے بل دے لیجی بہت اچھی بات غلطی کرے گا تو سیکھے جائے یہ ماں باپ کی ذمہ داری بچپن سے ایک بڑا خوبصورت آپ کے پوائنٹ پھر سنے ہوں گے پھر انہیں سنے وہ چاہتے کہ لازم نہیں ہے کہ وہ وہ کرنا چاہیں جو آپ چاہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے وہ پڑھنا چاہیں جو آپ پڑھانا چاہ رہے ہیں تو جب آپ تھوڑا سا ان کے ساتھ اپ کا واسطہ پڑھے گا اور آپ ان کو کھولیں گے پتہ لگے کہ ان میں ٹیلنٹ ہے بلکل پتہ لگے کہ ان کی کچھ سٹینس ہے پتہ لگے کہ ان کی کچھ پوٹینچلز ایسے ہیں جو چھپے ہوئے تھے ہم نھیان نہیں دے رہے تھے کئی ایسے کیسیز ہیں جس میں میں نے دیکھا والد نے گن پوائنٹ پہ انجننگ پڑھا دیا ایسے ہی اور بچے میں ٹیلنٹ سوشل سائنسز اور ماں جو ہے وہ کی جاری ہے ایموشنل بلک مل کے اتھے تو بھی آنا کتا میری پین دے کرتے پھر اے ہو جائے گا یہ بڑا کومن ہے جی تو زندگی میں ایک بات بڑی اہم بات جس شخص میں دو صلاحیتیں نہیں ہیں خدارہ اسے بچنے ہی چاہیے اچھا وہ کیا ہے یعنی وہ لائپ پارڈنر ہو یا بزنس پارڈنر ہو یا اس کے ساتھ آپ نے کوئی وینچر کرنا ہے مل کے اگر دو قوالٹیز اس میں نہیں ہیں ہاتھ جوڑ کے چپ کر کے نیوے نیوے ہو کے نیوے پہلی چیز ہے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اگر وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کچھ لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے اچھا وہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ادھر در دیکھتے ہیں کوئی اور فیصلہ کرے ہیں میں نے کہیں گھر دیکھے ہیں جن میں رشتہ کرتے وقت چاچے مامے بابے رازی کرنے پڑتے ہیں بد قسمتی کی انتہا ہے بچے آپ کے ہیں اٹھائیس اٹھائیس سال کی عمر ہو گئی ہے آپ اپنے بچے کو نہیں سمجھ رہے ان کی فیصلوں کو ان کی زندگی کو نہیں سمجھ رہے اور اس کو سٹم کروانا چاہتے ہیں اٹھائی ابو سے بلکل 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 ایسے چاچا جی سے اچھا عدبن شامل کریں محبت سے مشورہ لیں ٹھیک ہے فیصلہ آپ کا اپنا ہے بلکل کچھ لوگ ڈیسائیڈ جو نہیں کر پاتے دراصل ان کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت بچپن سے نہیں ملی ہوتی نہیں ہوتی میں نے کہیں ایسی بہنیں دیکھی ہیں جو ریسٹورنٹ میں جا کے اپنے خوان سے لڑی ہوتی ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی تھی کھانا کیا تلکل ایسے یہ دینے میں یہ گھر میں بننا کیا یہ نہیں فیصلہ ہوتا روز لڑائی گھروں میں ہوئی ہوتی ہے کہ آج سبزی پکا لیں یا اس کا مطلب ہے وہاں ڈیسین پاور کی کمی ہے بلکل سیکھ اس لیے یہاں میں کہنا چاہوں گا جو ظلم ہیں گھر سے میں نہیں کہتا ہے والدین سے گھر کے کلچر سے سب سے بڑا ظلم بچوں پر یہ ہو سکتا ہے کہ ان سے قوت فیصلہ چھین لی جائے انہیں کنفیوز پرسنالیٹی کا مالک بنا دیا جو کنفیوز ہے نا وہ کبھی لارے لگائے گا کبھی ہاں کرے گا کبھی نہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کرتا وہ کیا کہتے ہیں لوگوں کو وہی لارے والی بات ایک تو یہ کوالیٹی ہو گئی کہ جس کے اندر ہو اسے آپ نے سائیڈ آوائیڈ کرنا آج جس زمانے میں ہم آگئے ہیں اس میں ماپنے کے پیمانے بدلے ہیں جب ماپنے کے پیمانے بدلے ہیں تو ہم والدین بھی یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں والدین غلطی یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو جو ذمہ داری دیتے ہیں وہ ذمہ داری نمبر جی پی اے ڈگری یہ ذمہ داریاں تو ہوتی ہیں ہم ان سے یہ امید نہیں لگاتے سائی ٹائم پہ کہ تم نے ایٹھیکلی اچھا انسان بننا ہے تم نے کریکٹر فل بننا ہے یہ تمہاری میں تمہیں ویلڈن کھوں گا جب یہ جو پیسے ہیں آج جو میں نے تمہیں پاکٹ منی دیئے اسے تم شیئر کر کے کھاؤ گے دیکھیں جس گھر میں بچے نے ٹیم بلڈنگ نہیں سیکھی وہ کل کو لیڈر کیسے بنے گا وہ امام کیسے بنے گا امام بننے کے لیے تو بنیاد گھر پہ ہوتی سب کچھ ہوتے ہوئے لوگ گلہ کر رہے ہوتے ہیں مجھے بتائیے جب بھی آپ گلہ کریں گے کیا ہوگا آپ کی پرسنیلٹی پلزنڈ نہیں رہے گی خوش گبار نہیں رہے گی اور جو شخص بھی گلے شکوے کرتا رہتا ہے روتا دوتا رہتا ہے یاد رکھئے اس کے گرد میلہ ختم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کے اپنے چھوڑ جاتے ہیں جے حسان تے یار بتھیرے جے روان تے کلا کلا واسب سن شیشہ کی کہندہ تو ہی کلا میں ہی کلا گزارش یہ ہے ہسنے والے کے گرد میلے لگتے ہیں رونے والے کے گرد یہ جو درویش نیک لوگ خیار والے لوگ ہوتے ہیں ان سے کبھی حال پوچھئے اللہ کا شکر الحمدللہ اللہ کا بڑھائی کرم ہے جی بے شما اچھا اندر جو زخم ہے پیٹ ننگا نہیں کریں گے صحیح جو شخص اپنے تکلیفیں اپنی شکایتیں مخلوق کے سامنے رکھتا رہتا ہے اسے شلف کرتا رہتا ہے اس کے بینر بناتا رہتا ہے